اور پچیس اگس کو صبح دس بجے پچیس اگس کو صبح دس بجے خطیب الارفان ام محترم آلی جناب مولانا مرزا محمد اشواق صاحب کے چہلنگ کی مجلس حسینی آصف الدولہ بڑے امام بارے میں منقض ہوگی اب کوئی تقریر کا محل نہیں ہے وقت بہت ہو چکا ہے کیونکہ پورے شہر میں مجلسیں چل رہی تھی آدھے قدیم الشان آل انڈیا شیعہ پرسلا بول کا جلسہ خطیب الارفان کی صدارت میں سائنٹیفک کنویشن سنٹر میں منقض ہونا تھا مگر جب دریہ والی مزید روزہ حضرت عبو الفضل عباس کے سامنے سے گزرے تو رکھ کے عزارت حضرت عباس پڑھی اور حسن باقرمیاں سے کہا کہ بیٹا مجھے حضرت عباس کے روزے کے سامنے سے لے چلو میں عزارت پہلنا چاہتا ہوں اور گاڑی آگے بڑھی اور وہیں پہ خاموش ہو گئے جب لاری کلڈے لو جی لائے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کا انتخال ہو چکا ہے کچھ بچا نہیں ہے مومن کی روح اس طریقے سے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو جمعہ کا روز تھا شب شہدت امام علیہ رضا علیہ السلام تھی ان کو اسی رات جس رات ان کا غسل ہوا اسی رات ان کو دو مجلسیں خطاب کرنا تھی کل بھی ان کو مجلسوں کو خطاب کرنا تھا اسی شہر میں کسرت سے مجلسوں کو خطاب کرتے تھے میں کس کس کا نام لوں میرے لئے آنے والا ہر شخص محترم ہے تین تین چار چار دن کا سفر طے کر کے علماء اکرام زاکرین حضرات وائزین حضرات نومنین یہاں تشریف رائے ہیں میں خانوادہ خطیب اکبر اور خطیب الارفان کی جانب سے اپنے آئے ہوئے تمام علماء اکرام کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا میرے پاس پوری فیرست ہے بہت سے لوگوں نے قطع تاریخ کہی ہے یہ انشاءاللہ چہلوم کو چھپے گی جب چہلوم کے میں کتابچا چھپے گا خطیب الارفان نمبر اور اسی میں پڑھی جائے گی میں شکر گزار ہوں زینبیہ ٹی وی علی ٹی وی حسینی چینل پی فائی ورلد خطیجہ ٹی وی کا جنہیں نے تشریف جنازہ کی تصویریں اور ٹی پروگرام کو لائف کیا اور آج سجن کے مجلس کو یہاں سے یہ سب لائف کر رہے ہیں لائف عدداری بھی لائف کر رہا ہے زینبیہ ٹی وی پی فائی ورلڈ علی ٹی وی حسینی چینل اور خطیجہ ٹی وی لائف عدداری یہ سب اس مجلس کو لائف کر کے ساری دنیا میں دکھا رہے ہیں ساری دنیا میں دیکھی جائے ہیں میں کیسے کہوں کہ میرا باپ مر گئے ابھی چند برز بھی نہیں ہوئے تھے خطیب اکبر کے انتخال کو اشواق چاہ جب تلائی میں بیرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے بیٹا یہ جسم چل رہا ہے میں تو بھائی جان کے ساتھ مر گئے میں تو بھائی جان کے ساتھ مر گئے اب ہمارے پورے خانوادے کے لئے ہمارے بھائی ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ ہماری زندگی بھی مولانا اعزاز اتھر کے لگ جائے اللہ ہمارے بھائی مرزا محمد فیرو دباس مرزا محمد ابو طیب کو سلامت رکھنا عزیدان محترم ہم نے یہ فیصلہ لیا ہمارے لئے خطیب اکبر کے بعد گھر کے بڑے خطیب الرفان تھے اب ہمارے گھر کے سب سے بڑے خطیب آلی جناب جانشین خطیب اکبر آلی جناب مولانا اعزاز اتھر صاحب ہیں وہ ہمارے گھر کے سرورا بھی ہیں ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے باپ کی جگہ بھی ہیں میں آپ کا ایک ادنا خادم ہوں اس قوم کا ایک ادنا خادم ہوں میں اہلِ لکھنوں کا انجمرہِ معتمی کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ تیز بارش میں آپ نے جس شان سے جنازے کو پہچایا میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں ٹوکر آپ حضرات کا شکریہ دا کروں برحال تمام اردو اخبارات کبھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جس کے اندر صحافت عوض نامہ انقلاب آگ اور تمام اردو میڈراشتی سہارا اردو تمام اردو اخبارات ہندی انگریزی کے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کبھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو مسلسل خطیب عرفان کی خبروں کو نشر کر رہے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اب میں ایک ادارش کروں گا جانشین خطیب اکبر آلی جناب مولانا مردہ محمد اجاز اتھر صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطیب العرفان آلی جناب مولانا مردہ محمد اشواق صاحب کی مجلس سیم کو خطاب کریں موسیقی